موسیقی 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 ایک تو ارتالیس دکانوں کی یہ لسٹ آئی ہے اب کہا جائے کہ اردو بادار ہے اب اردو بادار کی ایم ایسی نلوک پر ہے تو اس میں تقریباً فرسط دکانیں ہیں اکبر روڈ کے مارکتیں اکبر روڈ سے تقریباً چاندے مارکتیں ہیں پچامد دکانیں ہیں اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں مدینہ کلاس مارکت لیاری میں تو یہاں ایس پر سینٹی دکانیں ہیں اور ایسے کئی جو مارکتوں کے نام اس پر جو میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا تو یہ پرورام میں وقت بھی ختم ہو جا گیا مگر یہ تفصیل ختم نہیں ہوگی تو اسی ساری دکانوں کی ایک لسٹ آ جائے گی ہے اور جسے صحیح کہ کہیں گے اپسیس مارکتیں جسی پانک سو سیسٹالیس دکانیں ہیں امر فاروق کی مارکتیں اٹھیں چھے سو تین اور جیسے کہ بھی مارکتیں اٹھیں اٹھیں ایک سو چھے سٹر اچھا یہ رفیق انسائی صاحب یہ وہ مارکت سے ہیں جو آپ ابھی لازم میں بتا رہے ہیں اپسیس مارکت کی اگر بات کر لوں میں امر فاروق مارکت کی بات کر لوں یا پھر جانگیر پاک مارکت کی بات کر لی جائے علی دینہ مارکت کی یہ میرے خیال ان کو مسمار کیا جا چکا ہے کیونکہ ایک لسٹ پہ جاری کی ہے جو مجلس بتا رہے ہیں اپسیس مارکتیں چھے سٹر وہ تو مسمار کرنی گئی ہے اب جو مجلس لسٹ آئی ہے تو ان میں کسیمی مارکتیں ہیں اپسیس مارکت کے بات کرتے ہیں جو ہم نے کہا جانگی پاک تو سامنے ایک مارکت دے جی گئی کریانا مارکت بار 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 کہا جانے کہ اسی مارکت کو بھی خانی پرایا جائے گا جبکہ ہم چھے ملے پہ میں چند روز پہلے بات ہو جی تو وہ لوگ بھی دھوڑا رہے ہیں کیونکہ اسی مارکت کو مرد رکھتے ہونا بھی بچ ٹیسٹ چھوٹی گھنٹے جانے ساتھ یہ کینسی کے اندل میں آتی بھی اور اب کیم سی جو ہے وہ مطلب تک کچھیں مارکت کے مرد کر مرد کرنے میں اپنا ایک ایک ایکشن لینے جاری ہے مگر اب یہ چیپ جسٹ اور پاکستان کے ایک کامات تین مارکتوں کو مرد کرنے کے نہیں آئے چکر یہ پر تجاویس پر آپ آپ کپریشن کی مہین پر شروع ہو چکی ہے جی میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کیم سی نے ایک اور لسٹ بھی جاری کی اور اگر میں موتاد اندازی کے مطابق بات کروں تو زلہ جنوبی کے اندر 837 دکانوں کی بات کی جاری ہے جو برساتی نالو پرقائی میں ان کو مسمار کیا جا رہا ہے اور آگے کرنا بھی ہے کتنا وقت درکار ہو سکتا ہے کیا مضاہمت سامنے آنے کی اس وقت پریڈکشنز ہیں جو کہ ابنال ابھی جو دکانوں کی بات کی جاری ہے مسمار کرنے کی اسے میں نے جوگلی مارکت کے اندر ایک سو داست دکانیں مسمار کی آج وہ دکاندار لوگوں سے بھیک مانگنے پر مچگور ہو گیا ہے کیونکہ اگر یہ کہا تھا کہ نالے پہ اور بشیر صدی کی تا جو ڈائیک پر انکوڈ بائن پہ وہ خود وہاں موجود تو میری ان سے بارکاتہ بات چھتی بھی ہوئی تھی تو وہ کہا تھا کہ یہ بہت جاندی مضاوازی جگہ کام کی دائی سبکہ اس پارکی کے چینل غنی محمد کو گرفتار بھی کیا گیا تھا یہ اسی دوران کی بات ہے مگر جوگلی کے لوگوں کو آج تکی وہ جگہ پرام نہیں کی گئی ہے جبکہ مارکت پر کچھ دکانیں پوری گئی تو انہیں لی مارکت پر کچھ دکانیں دی گئی مگر وہ دکانیں ابھی تک لیز نہیں دی گئی پھر باتوں باتوں میں تھی چینل سی کے طرف ہے جو دکانیں کچھنے آدبار میں جو مسمار کی گئی تھی انہیں ابھی تک جگہ پرام نہیں کی گئی ایک دو مارکتوں کے علاوہ اب یہ دکان تا جو لیسٹ آئی ہے تو یہ دکان جو ایڈ ویسٹر پر نئے آئے مصورا واہ ساپ تو ایڈ ویسٹر کاراچی ہے جبکہ پہلے نئی خیمت ساتھ کی جو ایڈ ویسٹر دکان ان کے دور میں جو مارکتیں ٹوٹی تھی تو ایک آس جگہ پرام دی گئی ہے اب وہ مصورا واہ کاف جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تاجینوں سے حمدہ کے تاجینوں کو کوئی نکتان نہیں ہوئی رفیق انساری آپ نے ایڈ ویسٹر کاراچی مصورا واہ کو موقف لینے کوشش کی کہ وہ کیا اس پر سمجھتے کہ متبادل دکانیں کہاں دی جائیں گی اویلیبل ہیں یا نئی کسی جگہ پر بنائی جائیں گی مارکٹ دیکھیں بلال ابھی تو یہ لسٹ آئی ہے اب لسٹ آنے کے بعد جو تاجین رنما ہوئے یہ تاجین جن جن مارکتوں کو پتا چلے گا تو وہ اب جاکہ تو تو ایڈ ویسٹر کاراچی سے بھی ملیں گے اپنے رسول تک استعمال کریں گے مختلف سیاسی لوگوں سے بھی کورنل صاحب سے بھی وہ تو ایک رابطہ کریں گے مگر آج تو لسٹ سامنے آئی ہے اب یہ لسٹے ان مارکٹوں تک پہنچائی جائے گی اور انہیں کتنے جن کا نوٹس دیا جائے گا اور اس نوٹس پر کم عمل کرے گا یہ تو ابھی مارکٹ چندوں میں پتا ہی ہے کیونکہ آج تو کرنے سے آج جو مارکٹ سے کھولی گئی ہے کارواری حوالے سے تو ابھی تو مارکٹ کو پتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ رفیق انسائی سے حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اس وقت تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ ابھی لوگ ڈاؤن کی سختیاں تھی مارکٹس بند کی ہوئی تھی اور اب نرمی کی گئی ہے مارکٹس کو مارکٹس کو کھول دیا گیا لیکن اچانک سے جو دکاندار ہیں ان پر ایک بم گرا دیا گیا ایک لسٹ جاری کر دی گئی جس وقت لسٹ میرے سامنے موجود ہے وہ 837 دکانیں بتائی جاری ہیں برساتی نالوں کے اوپر بنی ہوئی ہیں ان کو مسمار کیا جانا ہے جو کہ کر دی جائیں گی جیسے کہ بشیر صدیقی صاحب 2018 سے سپریم کورٹ کے اقامات پر یہ کام کرتے آ رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے پھر لوگ ڈاؤن ہوگا پھر نرمی ہوگی لیکن ان کو متبادل جگہ سب سے پہلی چیز جو ریپلیسمنٹ دی جانی چاہیے ایڈمیسٹریٹر کراچیز پر کیا ایکشن لیں گے متبادل جگہ کے حوالے سے پروگرام کا وقت تمہوں اللہ حافظ